بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر میں ہی مل جائیں گی جس کی مدد سے ہم اپنی چھوڑی اور کینچی کو گھر میں بیٹھے بیٹھے تیز کر سکتے ہیں تو چلی آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی چانب کس طرح سے آپ گھر بیٹھے بیٹھے کینچی چھوڑی کی دھار کو تیز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ برنر جو ہے وہ آن کر لیں تو برنر آن کرنے کے بعد آپ نے اس پر چھوڑی کو گرم کرنا ہے چھوڑی کو جس سائٹ کو ہم نے تیز کرنا ہے اس طرف سے چھوڑی کو اچھی طرح سے آگ پر گرم کر لیں یہ چھوڑی اب ہماری اچھے سے گرم ہو چکی ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس کا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی کپ لینا ہے چینی کا برطن لینا ہے تو اس کے لیے چائے کا کپ بہت بہترین چیز ہے آپ اس کو الٹا کر کے جو اس کی نچھلی جگہ ہے اس پر آپ اچھے سے اس کو اس طرح سے لگ رہیں جہاں سے چھوڑی کی دھار جو ہے وہ تیز کرنی ہے اس طرح سے آپ جب اس کو اس پر مر لیں گے تو اس کی جو دھار ہے وہ تیز ہونے شروع ہو جائے گی کیونکہ چھوڑی اس وقت گرم ہے اور گرم ہونے کے بعد یہ بہت اچھے سے تیز دھار اس کی بنے گی تو آپ نے اس طرح سے اس پر چھوڑی کو لگڑنا ہے جہاں سے چھوڑی کو ہم نے تیز کرنا ہے یہ بہت آزمودہ اور بہت پرانا نسکہ ہے جو کہ ہم لوگ گھر میں mostly use کرتے ہیں چھوڑی کو تیز کرنے کے لیے بہت پرانا نسکہ ہے یہ ہمارے گھر میں mostly یہی جو ہے نسکہ جو ہے وہ use کیا جاتا ہے جب چھوڑی کام نہیں کرتی ہے تیز نہیں ہوتی ہے تو ہم اسی طرح سے جو ہے اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں تیز کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے چھوڑی کو اس پر ملنا ہے یہ دیکھیں اس کی جو دھار ہے یہ تیز ہونے شروع ہو گئی ہے چھوڑی کی ساٹ کیوں کہ گرم ہے تو اس وجہ سے یہ اور اچھی سے اس کی دھار تیز ہوگی تو آپ نے اس کو دونوں ساٹ سے جو ہے اچھی طرح سے اس پر لگڑنا ہے اس طرح سے اس کو آپ تھوڑتے کے لیے کریں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اس کو کرنا ہے تو یہ بہت اچھی دھار اس کی تیز ہو جائے گی یہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی دھار جو ہے وہ اچھے سے تیز ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس پر ٹوماتر کٹ کر کے دکھاتی ہوں اگر تو آپ کی چھوڑی تیز ہے اور وہ ٹوماتر سب سے اچھا کٹتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی چھوڑی تیز ہے تو یہ دیکھیں ابھی میں نے چھوڑی کو تیز کیا ہے تو یہ ٹوماتر بہت اچھے سے کٹ کر رہی ہے کیونکہ ٹوماتر ہوتا ہے نرم ہوتا ہے اگر چھوڑی تیز ہوگی تو وہ اس کو بہت اچھے سے کٹ کر دے گا اگر چھوڑی تیز نہیں ہوگی تو وہ اس کو خراب کر دے گا تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میری چھوری تیز نہیں تھی میں نے اس کو تیز کیا ہے تیز کرنے کے بعد جب میں نے اس کا ٹوماٹر کٹا ہے تو اس نے بہت اچھے سے ٹوماٹر کو کٹ دیا ہے مطلب کہ آپ چھوری تیز ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹوماٹر کو کتنے اچھے سے اس نے کٹ کیا ہے تو یہ طریقہ تھا چھوری تیز کرنے کا کس طرح سے آپ بیٹے بیٹے چھوری کو تیز کر سکتے ہیں کچن کے ہی برطن میں سے یوز کر کے تو چلتے ہم نیکس ٹیپ کی طرف کہ کینچی کو آپ نے کس طرح سے تیز کرنا ہے کینچی بھی استعمال کی چیز ہے گھر میں استعمال ہوتی ہے کپڑے کاٹنے کے اور اگر کینچی تیز نہ ہو تو پھر کپڑے کاٹنے کا مزہ بھی نہیں آتا اور کپڑا بھی خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ریکمال اور نمک نمک بھی کچن میں آپ کو مل جائے گا اور یہ تیل ہے سرسو کا تیل اس کے لیے چاہیے ہوگا تو ریکمال بھی موسیقی گھروں میں ہوتا ہے سرسو کا تیل بھی ہوتا ہے اور نمک بھی ہوتا ہے تو یہ بھی وہی ساری چیزیں ہیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے زیادہ ہم نے اس پر تیل نہیں لگانا سوچے تھوڑا سا آپ اس کو لے لیں ڈھکن میں اس کے ڈال لیں یا جو بھی کوئی چیزیں آپ کے پاس اس میں لے کر کوٹر میں بھی لے سکتے ہیں کسی چیز میں نکال کے آپ فنگر کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں تو تھوڑا سا آپ نے اس پر لگانا ہے سرسو کا تیل اس ٹرک سے بھی کینچی جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے یہ بھی ہم لوگ اسی طرح سے گھر میں کینچی اسی طریقے سے جو ہے وہ تیز کرتے ہیں تو آپ نے اس پر لگا دینا ہے یہ سرسو کا تیل اچھے سے سرسو کا تیل لگا کے اس کو فنگر سے آپ پھلا لیں یہ میں نے اس کو پورے اچھے سے اس پر پھلا دیا ہے سرسو کا تیر اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے اس کے اوپر لگانا ہے نمک نمک کو آپ اس کے اوپر لگا دیجئے سرسو کے تیر سے بہت اچھی چھوڑی تیز ہوتی ہے اور نمک بھی اس کو جب گھیستی ہے تو وہ بہت شاپنے سا جاتی ہے اس کے اندر تو اس طرح سے آپ اس پر نمک لگائیں فرانٹ اینڈ بیک بہت سائٹ پر ہم نے اس طرح سے اس پر نمک لگا دینا ہے تو یہ میں نے اس کے دونوں طرف نمک لگا دیا ہے سرسو کا تیل اور اس کے بعد اس کے اوپر نمک اچھے سے لگا دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ریکمل لینا ہے کے بعد اس پر لگڑنا ہے جہاں سے اس کی دھار ہے جہاں سے ہم نے اس کی دھار تیز کرنی ہے اس پر ہم نے ریکمل کو اچھے سے لگڑنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس سے بہت اچھی دھار بنتی ہے کینچی گی اس طرح سے آپ اس کو ملیں تقریباً ڈیٹھ دو منٹ تک آپ اس کو ملیں گے تو اس کی بہت اچھی دھار بن جائے گی اور یہ کینچی بہت تیز ہو جائے گی بہت اچھی شاپنیس آ جاتی ہے اس میں یہ طریقہ بھی ہم لوگ کافی ٹائم سے یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں اپنے گھر میں کینچی چھوڑی تیز کرنے کے یہ بہت ازمودہ ٹوٹکی ہیں جو ہم لوگ کافی ٹائم سے یوز کرتے آ رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں بہت پہلے سے یہ طریقہ استعمال ہو رہا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ آج ویڈیو شیئر کروں کہ کس طرح سے آپ گھر بیٹھے بیٹھے کینچی چھوڑی کو تیز کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر موصلی آپ بہار جائیں گے کینچی چھوڑی تیز کروانے تو میرے خیال سے چار پانچ سو تو لگی جائیں گے دکاندار آج جس طرح کی مہنگائیے کیونکہ ان کے پاس وہ ہوتی ہے مشین ہوتی ہے جو بجلی سے چلتی ہے تو اس وجہ سے یہ زیادہ پیسے لیتے ہیں کنچی چھوڑی تیز کرنے کے تو اس طرح سے اگر آپ گھر میں کنچی چھوڑی کو تیز کر لیں گے تو آپ کی اچھی خاصی بچت ہو جائے گی تو کیا ضرورت ہے کہ پیسے جو ہیں ان چیزوں میں ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ جو چیزیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں آپ انہی کا استعمال کر کے کنچی چھوڑی کو گھر میں بیٹھے بیٹھے تیز کر سکتی ہیں تو اب میں نے اس کو اچھے سے ڈیٹھ دو منٹ تک اس پر ملائے ریگ مال کو تو یہ اب کافی اچھی تیز ہو چکی ہے شاپنس آگئی ہے تو میں ایک میں نے لے لیا کوٹن کا کپڑا تو میں آپ کو اس کا کپڑے کو ڈبل کر کے اس کو کٹ کر کے دکھاتیوں گے کہ کس طرح سے یہ اب کٹ کرے گی تو یہ میں نے اس کو چار تہے لگا لی ہیں تو یہ اب میں اس کو جب کٹ رہی ہوں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس نے یہ کوٹن کا کپڑا ہے موٹا کپڑا ہے یہ تو یہ اس نے بہت اچھے سے اس کو کٹ کر دی ہے چار تہے میں نے اس کی لگائیں تھی اور کوٹن کا اچھا خاصہ یہ موٹا کپڑا ہے یہ باری کپڑا نہیں اگر آپ لون کا کپڑا کٹیں گے اس سے تو بہت اچھے سے اس کو کٹے گا یہ میں پھر بھی آپ کو چار پانٹ تہے لگا کر پھر کاٹ کر دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کو اس سے پائیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس طرح سے کینچی اور چھوڑی تیز کرنے سے آپ کس طرح سے گھر میں بیٹھے بیٹھے کینچی چھوڑی تیز کر سکتے ہیں ایک اور طے لگا کہ میں نے آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح سے یہ کتنی طے والا کپڑا جو ہے وہ وہ آسانی سے اب کاٹ رہی ہے اگر آپ اس میں لون کا سوٹ یا کوئی بھی کپڑا کاٹیں گے سنگل تو یہ بہت اچھا اس کو کٹ کرے گی یعنی کہ یہ اب اس قدر تیز ہو چکی ہے کہ آپ کوئی بھی موٹا کپڑا اس سے آسانی سے کاٹ سکتے ہیں تو چلتے ہیں ایک اور ٹپ کی طرف تو نیکس ٹپ ہے کہ آپ نے ایک لے لینی ہے ایک چھوڑی ہر گھر میں آویلیبل ہوتی ہے چھوڑی پر آپ نے اس طرح سے کینچی کو چلانا ہے جو اس کی دھار ہے اس پر چھوڑی کو رکھ کر آپ اس کو اس طرح سے چلائیں گے تو اس سے بھی اس کی دھار تیز ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کو تیل یا نمک لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے آپ کینچی کو اس پر چلائیں گے تو اس کی بہت اچھی دھار بن جائے گی تو یہ آج کچھ ٹپ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو ہم لوگ موصلی گھر میں استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں کمنٹ کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ نے میرا چینل بزر سسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں